کرناٹکا میں پی ایچ ڈی سکولرز گزشتہ چند سالوں سے فیلوشپ کو گھٹائے جانے وہ صحیح طور پر نہ دیے جانے کی گوہار لگاتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے ہیں ان سکولرز کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر سے درامہیا اور منسٹر فور مینورٹیز ضمیر احمد خان کی جانب سے ان کی مانگی پوری کرنے کا تیقن دلایا گیا لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ان پیچیدہ حالات میں ان پی ایچ ڈی سکولرز نے وزیر اعلیٰ کے پولٹیکل سیکریٹری نصیر احمد سے ملاقات کر مسئلے سے آگاہ کیا جہاں محمدی رکنڈ عویدی کے و مسجد تاہا انتظامیاں کی کمیٹی کی جانب سے ان سکولرز دادا حیات اسماعیل قادری و پروین بیگم کی حوصلہ افضائی کی گئی اور انہیں تحفے دیئے گئے اس موقع پر پی ایچ ڈی سکولر دادا حیات نے کہا کہ صدرامیہ کی حکومت دعویہ سماجی انصاف کا کر رہی ہے لیکن عملی اعتبار سے بی جے پی کی راہ پر گامزن ہے انہوں نے کہا کہ صدرامیہ سماجی انصاف کو زبانی خرچ نہیں بلکہ عملی طور پر ثابت کرے جو بی جی پی گورنمنٹ کا جو دید پڑی تھا اسی کو یہ کانگریس گورنمنٹ نے کنٹینیو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کد اسٹابلیش کیا تھا سکیم صدرامیہ سرکار وہ کدھی لانے کو ناراج کر رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے پی اے ڈی کانڈریٹس مینرٹ پی اے ڈی کانڈریٹس پی اے ڈی سے دور سرکنا چاہتے ہیں اور الگ الگ طرح سے جو سوشیٹ کے طرح تک بھی جو کچھ مہیڑا جو عورت لوگ ہیں عورت کانڈریٹس نے جہاں تک سوچ رہے ہیں کہ جو یہ چیز اچھی نہیں ہے اسی لئے نصیر احمد سارے کے ہم نے یہ ڈیمنٹ رکھا ہے کہ پھر سے اتنے اور ٹونٹی فائی توجنڈ ملنا ہے اور جلد ہے جلد ملنا ہے اس موقع پر نصیر احمد نے ان پی ایچ ڈی سکولرز کی موجودگی ہی میں متعلق افسران کو ہدایت دی اور ان سکولرز کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد ان کی فیلوشپ کی رقم پچیس ہزار کی جائے گی اور بقیہ رقم بھی ادا کی جائے گی اس سلسلے میں ہمارے کنڑا سمی اللہ صاحب اور ہمارے ورشتو پدل کرترہ سمی اللہ صاحب دونوں بھی آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں کنسرنڈ آفیسر سے بات کر کے ذمہ دال آفسروں سے بات کر کے اور ہمارے جو مینورٹی آفیرز کے منیشٹر جناب زمیر احمد خان سے بھی ملاقات کر کے یہ امیڈیٹلی انشاءاللہ ان کے سانکشن کرنے کی کوشش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلدی ان لوگوں قدق جو حق ان کا ملنا ہے وہ ضرور ان کو پہنچے گا تو یہ جو پی اج ڈی کا ہے جو دس ہزار روپے کیا گیا تھا انشاءاللہ اس کو پھر پچیس ہزار روپے کر لے کا انشاءاللہ یہ ایک ڈیسیشن بھی ہوگا اس سلسلے میں محمدی ارکنڈا ویدی کے صدر سمیع اللہ خان نے مینورٹیز ڈپارٹمنٹ کے افسران کا سکولرز کے تین برے رویے پر سخت تنقید کی اور امید جتائی کہ جلد از جلد ان پی اچ ڈی سکولرز کو ان کے حقوق دیے جائیں گے ہمارا مینورٹی کے جو ڈیلیٹر ہیں ساری گزا ان کا جو رسپانس جو ہے بلکل پازیٹیو نہیں ہے بچوں کو بہت غلصے بات کرنا کیر نہیں کرنا بہت سے غور سے غور گاری بچے جو پڑے ہیں وہ تکلیف سے پڑے ہیں وہ بچوں کو جو سکالرشپ کا پرابلم سالہ ہونا اس کے ساتھ ساتھ یہ تین بچے اسماعیل خادری صاحب اور پرمین بیگم اور دادا حیات بابا جی تین جنہیں جو ہیں پی ایچ اڈی پرسنو ڈیکٹیٹ ان کو ملائے وہ اس میں ہمارے محمد رکھانے دکھے کہ پورے ہمارے وہ بچوں کو تاون بھی ایک چھوٹا آمونٹ ایک پانچ ہزار پہ ہمیں تاون بھی اسے کریں ایک پریزیڈنسی میں اس میں مالی آلات بچے پڑتے یہ جو بچے وہ جنگل میں جو پڑتے بہت ان کا جو میں ان کا ریال ان کا پریکٹیکل تکلیفات دیکھیں وہ ان کو یہ اس میں نسیر صاحب کے آج سے ہنر بھی کرنا اور ان کا پرابلم بھی اب پی ایچ ڈی سکولرز امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کی مانگیں جلد پوری کی جائیں تاکہ وہ اپنے والدین کی توقعات کو پوری کر سکیں اور ملک کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں نسیر آمد صاحب نے جو ایک پازیٹیو ریسپانس بتایا جو ہم بھی یہی یقین کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم کو پچیس ہزار ہر مہینہ ملے اور ہر ایک کو ملے پی ٹی بی بھارت کے لیے بینگلور سے رفیق چپار کی ریپورٹ